اوہ اوہ یہ کس نے لگائی پابندی درود شریف پہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دائے سبو کے ساتھ ساتھ اوراد فتح وہاں پہ فتح پڑھا جائے کیونکہ جب ہمیں امیر کبیر رمیر سید علی حمدانی اور شاہ حمدان صاحب نے ہمیں یہی تو تبرک میں دیا ہے یہی تو ہمیں دیا ہے کہ ہم صبح دائے سبو سے اور اپنے اوراد فتح سے اپنی نماز کو مکمل کریں انشاءاللہ رمیر عیدگاہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں عید نماز کہاں پڑھنی ہے عیدگاہ میں ہمیں صفائی کرنی اس پہ ہم نے بات کی آج کہ عیدگاہ میں صفائی بھی کروانی ہیں وہاں جو ہماری زمینیں ہڈپ کی گئی ہیں ان پہ بھی ہمیں نظر مارنی ہے ایک ہم کریں گے انشاءاللہ رحمان کیونکہ وہاں ہمارے دو سو کنال جو ہے عراضی اس پہ گیر قانونی قبضہ ہے اور وہ قبضہ کیسے ہٹانا ہے یا ان لوگوں کو کیسے باور کرانا ہے کہ وہ گیر قانونی طور پہ وقف کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ رحمان وہ جب ہم دو سو کنال لوگوں سے خالی کروائیں گے پھر ماضی میں ہم وہ دیکھیں گے لیکن فیلحال جو دو سو کنال ہمارے عیدگاہ کی زمین لوگوں کے مکانوں کے نیچے کارخانوں کے نیچے ہیں اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ابھی فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں وہ تو موسم پہ ہے باقی ہماری طرف سے پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ کی اس بار عیدگاہ میں نماز ہو ہماری طرف سے وقبورڈ کی طرف سے یہی ہوگا کہ آج سے ہی ہم صاف صفائی وغیرہ کریں گے پھر موسم پہ depend ہے کہ اگر موسم نے اجازت دی اللہ نے اجازت دی ہمیں تو ہماری طرف سے یہی رہے گا کہ آج خوشگوار موسم میں عیدگاہ میں بھی نماز ہو جائے